میں رات کو جب دعا کے لئے بیٹھا تو ہلکا سا دروازہ کھڑکڑا ہے تو میں نے کہا اس وقت تو کوئی نہیں ہوتا نہ کسی کوئی اجازت ہے تو میں نے دروازہ کھولا تو پہلے ابراہیم آئے سلام کیا اور پھر ابراہیم کی فیملی بھی اندر آگئی تو پھر اس کے بعد اپنا محمد صاحب اندر آئے آپ کی فیملی بھی آگئی لیکن محمد صاحب میرے بیٹھ کے پاس جو بستر ہے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو میں نے محمد صاحب کو بیٹھنے کے لئے کہا کہنے کے کہ میں نے چاہا تھا کہ اگر تو اجازت دے میں نے کہا تم بیٹھو کیونکہ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ تمہارا یہاں آنا ہوا اور خاندان کے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ اور تو میں نے دیکھا کہ محمد صاحب کی جو فیملی تھی نا وہ مجھے مل کے بہت روئی بڑی محبت کا اظہار کیا تب ابراہیم کہنے لگے کہ یہ جو جنوری پہلی جنوری کو سیمینار ہوں گے دو ہزار ٹونٹی ٹو میں بھی اپنی خاندان کے ساتھ آنگا اور محمد بھی آئیں گے اپنے خاندان کے ساتھ تو یہ ہمارا پہلا سیمینار ہوگا کہ جب ہم کٹھے ہو کر اس سیمینار کو سننے کے لیے آئیں گے جو لیزابیت کے سیمینار سینٹر میں ہوگا تو میں بہت خوش ہوا پھر کافی دیر محمد صاحب میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے کچھ سوال رکھے میں نے جواب دیئے اور زیادہ تار وہی سوال کرتے رہے تمہیں جواب دیتا رہا تو ابراہیم بہت خوش تھے تو یہ کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابراہیم کی محمد صاحب سے بہت بنتی ہے کیونکہ قرآن میں محمد صاحب نے لکھا ہے کہ اب بیکم اپنے باپ ابراہیم کے دین فطرت کی پہلوی کرو اور عیسیٰ ابن زکریہ کے ساتھ بہت کھچے کھچے محسوس کرتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن زکریہ نے کہا تھا یہودیوں کو اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہیم تھا میں تھا تو اپنے آپ کو بڑا بنائے تو اس بات پہ آکے پھر ابراہیم بہت دلبرداشتہ بھی ہوئے اور نراض بھی اور پیچھے بھی ہڑ گئے اور محمد صاحب کے ساتھ میں نے دیکھا کہ گال سے گال ملا کر بات کرتے ہیں برحال ابراہیم کی فیملی اور محمد صاحب کی فیملی یہ سب آئے میں ساتھ پھر دعا کی جانے سے پہلے اور بہت ہی خوش تھے تو میں نے پھر کہا ان سب کو کہ یہ جو سیمینار ہوگا دو ہزار ٹونٹی ٹو میں یہ تو پھر بہت ہی آپ لوگوں کی محبت ہوگی کہ آپ سب کٹھے ہو کر اس سیمینار کو سننے کے لیے آئیں گے کہنے کہ ہاں ہم سب آئیں گے ہم نے یہ تیہ کی ہے اور یہ یا تو میں ابراہیم نے کہا میں محمد صاحب کو لکھے آئے محمد کو لکھے آئے ان کی فیملی کو لیکن یہ محمد صاحب کی دلی طمعہ ہے کہ ہم اس طفعہ سب کٹھے ہو کر زاہد کے سیمینار میں آئیں اور خدا کی معرفتِ الہی کے موت ہی پائیں تو پھر محمد صاحب نے کچھ سوال کیے جو یہاں تو نہیں میں بیان کر سکتا راضِ الہی کہ میں نے جواب دیئے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ سب کٹھے ہو کر میرے گلے مل مل کر وہاں سے رخصت ہوئے ہیں لیکن رخصت ہو ہونے سے پہلے میں نے بھی دیکھا کہ شروع میں بھی محمد صاحب کی فیملی خاندان جو ہے وہ مجھے گلے لکھا کے روتا رہا اور جب جانے لگے پھر رونے لگے تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج کے دن یا تین نومبر کو جو محمد صاحب نے فیصلہ کیا اس سے انسانیت کا کتنا بھلا ہوگا اور محمد صاحب مسکراتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بیان کر دوں آپ میری فوٹو کے ساتھ اس کو شائع کر دیں